اللہ دوستوں کیا حال ہے آپ سبی کے آپ سبی کا ایسے سی سی جیل مینز کا اگزام آل موسٹ آ چکا ہے اور ایسے میں کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سپیشلی اگزام میں جب آپ بیٹھے ہوں گے یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے سے اپنے دماغ میں باندھے رکھنی ہیں میں ایک کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں ہم جب اپنا موک ٹیس دیتے ہیں تو ہمارے ایک ایوریس سکور نکل کے آتا ہے ہر ایک چیز کا چاہے وہ ریزنگ ہو، ماتس ہو، انگلیش ہو، جی کے ہو یا پھر کمپیوٹر سو اس ایوریس سکور کو بہت زیادہ ایمپورٹنس اب نہیں دینی ہے بھلی آپ کا ایوریس سکور بہت بڑی آرہا ہے ساڑھے تین سو کیا سپاس ہے، تین سو تیس کیا سپاس جا رہا ہے یا پھر آپ کا سکور دھائی سو کیا سپاس ہے، پونے تین سو کیا سپاس ہے تین سو نہیں ٹچ کر پا رہا ہے، ایک بار بھی نہیں چھپایا تین سو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا because it was just a mock test وہ بس mock test ہیں actual exam, actual questions بلکل الگ ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بلکل matter نہیں کرتا تھوڑا بہت matter کرے گا کیسے matter کرے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس point پہ جو جو سوال آپ کے mocks میں غلط ہوئے ہیں پیپر سے پہلے انہیں retry کر کے ضرور جانا ہے سب ہی sections کی میں بات کر رہا ہوں جا وہ reasoning کے ہو، maths کے ہو possible ان topics کو بھی revise کر لیجے گا میں ہمیشہ classes میں یہی سمجھاتا ہوں کہ topics کو revise کیجئے آپ کو دیکھا کہ national park سے آپ کا ایک سوال غلط ہوگا تو پورا national park سے آپ کو revise کرنا ہے آپ کو دیکھا ہے noble prize غلط ہوگا پورا noble prize آپ کو revise کرنا ہے آپ کو دیکھا ہے calendar کے question میں آپ فض گئے پورا calendar کو آپ نے revise کرنا ہے so that paper میں آپ نہ فضیں ایک اور important بات ایسا fix مت کر دینا کہ اتنا میں صحیح کروں گا ہی کروں گا because آپ کو نہیں پتا کہ paper کا level کیا ہوگا کئی بار ہوتا ہے نا ہم سوچ لیتے reasoning میں سے تو میں مال لیتے سارے ہی صحیح کر دوں گا یا جی کے میں میں کچھ بھی کر کے 25 میں سے 20 صحیح کر کے آنگا english تو میری generally اچھی ہے تو میں almost سارے صحیح کر دوں گا ایسے notions کو paper میں لے کے مت جائیے اس سے آپ کا نقصان ہوگا because آپ کو نہیں پتا paper کا level کیا ہے اور دیکھیں paper چاہے مشکل ہو یا آسان ہو سبھی کے لیے ہے ہے نا تو اگر paper مشکل آ گیا اور آپ نے اپنے دماغ میں target set کرا کہ reasoning میں minimum 95% questions کروں گا اور وہ نہیں ہو پائے تو کیا ہوگا maths english gk computers typing یہ سب بھی کر جائے گا آپ کا اور ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو پتا لگیں paper such میں بہت مشکل تھا اور جتنا آپ نے کرا reasoning میں وہ ایک اچھا خاصا score تھا بٹ کیونکہ آپ نے اس pressure میں آ کے باقی سب گڑ بڑ کر دیا تو overall selection کے chances کم ہو گئے ایسا اپنے کو نہیں کرنا ہمیں صرف اپنا best دینا ہے ہم اپنی طرف سے جو سوال ہم سے بنے گا ہم اسے ٹھیک کریں گے اگر مان لیتے ہیں کہ چاروں options میں confusion ہے نئی سمجھ میں آ رہا simply skip کریں گے unnecessary stress نہیں لیں گے چیز ہوگا ہم simply اسے skip کریں گے اس point پہ ایک اور goal اپنے دماغ میں رکھنا ہے paper میں جانے سے پہلے جو بھی آپ کے notes ہیں اس میں آپ نے کچھ چیزیں چھوڑی ہوں گی کہ انہیں paper سے پہلے پڑھوں گا یا mock test کے وہ سوال ہوں گے جو آپ نے سوچا ہوگا paper سے پہلے ضرور کر کے جاؤں گا انہیں اچھے سے لگانا ہے کچھ بھی ہو جائے paper میں جانے سے پہلے انہیں ایک پر اچھے سے دیکھ کے جانا ہے because اگر وہاں سے سوال آ گیا اور آپ سے پھر نہیں بنا آپ کو بہت زیادہ regret ہوگا ایک اور important بات ایک negative goal آپ کو بتا رہا ہوں negative goal کا مطلب ایک ایسا goal جو achieve نہیں کرنا یہ کیسا goal ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اس point پہ بہت سارا نیا content آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا online offline medium میں آپ کی ہو سکتا کوئی ایک نئی book میں کچھ نیا page آپ کو دیکھ جائے یا آپ کو online کچھ ایسا content دیکھ جائے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا وہ نہیں کرنا یہ ہے ایک negative goal یعنی ایک ایسا goal جسے ہمیں achieve کرنے کی کوئی need نہیں ہے because وہ دیکھ کے آپ کو بھلے ہی لگے کتنا important ہے اس میں تو آئے گئی آئے گا chances یہ ہے کہ شاید اس میں سے نہ آئے اور اگر ایک آدھا آ بھی گیا نا کوئی بات نہیں ہم اس سے زیادہ سوال جو ہیں اپنے notes کو revise کر کے اپنے content کو سعی سے revise کر کے اپنے mock test کو دوبارہ دے کے وہ غلط والے سوالوں کو وہاں سے ہم زیادہ gain کر سکتے ہیں rather than بالکل fresh treat ہم نئے sitے سے اٹھائیں اس سے ٹھیک ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے باقی paper میں success حاصل کرنے کے لئے کچھ اور چیزیں جو important ہے سب سے important چیز health health کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اگلے کچھ دن because اگر health بگڑی سب کچھ بھی گڑ جائے گا ڈائیٹ اچھی رکھنی ہے کوشش کرنا ہے اگر دوسرے city میں exam میں ایک دن پہلے جانا ہے اور جو entry time ہے اس سے کم سے کم مادے گھنٹے پہلے آپ نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جو documents ہے وہ سارے time اپنا لے کے جانے ہیں proper طریقے لے کے جانے ہیں possible ڈائیڈ card لے جائیے جو sequence ہے exam کو لگانے کا اسے دھیان میں رکھنا ہے کہ پہلے میں reasoning کروں گا پھر maths کروں گا پیپر میں experiment نہیں کرنا کی maths کم ہی پڑتا ہے تو ہو سکتے آپ کو بھی لگ رہا ہو کہ سمیں کم پڑ گیا it's okay کوئی دکت کی بات نہیں ہے جو کم پڑا ہے وہ سب کو پڑا ہے اور اپنا اپنی طرف سے اپنا best دے دیجئے واقعی اپر سب 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 بھال لے آپ سب کو آپ کے آنے والے ssd cdl mace 2023 کے لئے all the very best اچھے س exam دے کے آئیے خوشی خوشی چاہیے پیپر دینے اور خوشی خوشی آئیے all the best thank you